نظر نظر رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے یہ کیونکہ اس موسم بہار میں غریب اور حق دار لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے ان کی مالی مدد کا انتظام بھی کیا جائے جو کی بہت بڑی نیکی ہے روزے کا عجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے روزے دار کے لیے جنت پر داخلے کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے عام طور پر ہم رمضان میں زکاة نکالتے ہیں زکاة ایک اہم فریضہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غربہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا لیکن زکاة خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے والوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جس پر چاہیں اس رقم کو خرچ کریں رمضان میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے مال میں جو حصہ دوسروں کا ہے وہ اس تک پہنچے یعنی جو بھی زکاة صدقہ خیرات آپ نکالتے ہیں یا جو آپ پر فرض ہے اس بار کوشش کی جائے کہ اس سے زیادہ مدد کریں کیونکہ کرونا نے ہر کسی کو متاثر کیا ہے اور غریب اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور یہی بہترین موقع ہے جب ہم دل کھول کر ان کی مدد کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے آخری عشرہ ہمارے درمیان سے تقریباً گزرنے والا ہے نیکیوں کے اس موسم بہار میں غریب اور حقدان لوگوں کو بھی یاد رکھا جانا چاہیے ان کی مالی مدد جتنی ہو سکے اتنی کی جانے چاہیے اتنا انتظام کیا جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے روزے کا عجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے روزے دار کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے عام طور پر ہم رمضان میں زکاة صدقات خیرات نکالتے ہیں زکاة ایک اہم فریضہ ہے جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ غربہ کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے جو غریب ہے جو مسکین ہے وہ ان تک ضرورتیں پہنچ سکے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان مولانا سفیان نظامی اور مولانا صحیف عباس نقوی صاحب جڑ گئے اس کے علاوہ ڈاکٹر سید زفر محمود اور مفتی عبدالقاسم خان ندوی بھی تھوڑے دیر میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں مولانا سفیان نظامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت استقبال اور مولانا صحیف عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت استقبال مولانا صحیف نظامی صاحب شروعات آپ سے کریں گے رمضان کا آخری عشرہ اس وقت جاری ہے اس کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈال دیجئے اس کے بعد پروگرام کو باقیادہ آگے بڑھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے رمضان کا جو یہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں رمضان کی فضیلت کے متعلق رمضان کی اہمیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے رمضان کا آخر عشرہ ظاہر ہے کہ جہنم کے آگ سے نجات اور خلاصی کا یہ عشرہ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص رکھی ایک نعمت تو یہ ہے کہ بندہ دنیا کی تمام چیزوں سے دنیا کی تمام مشغولیات سے اور دنیا کے تمام کاموں سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف حاضر ہوتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی خوشنودی حاصل کیلئے اللہ کے در پر جا پڑتا ہے جس کو ہم عام اسطلاح میں اعتقاف کہتے ہیں اور اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک بندہ ایک غلام ایک فقیر کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں جا کر گر جاتا ہے پڑ جاتا ہے اور وہ اس وقت تک پڑتا گرتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو اور اس کی تمنا اور اس کی حاجتوں کو پورا نہ کر دے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتقاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس جہنم کے درمیان تین خندقیں قائم فرما دیتے ہیں اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہیں تو یہ حضرت عائشہ رابی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک دن کے اعتقاف کی جب یہ فضیلت ہے کہ ایک دن کے اعتقاف پر تین خندقیں قائم کر دی جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دس روز جو اعتقاف ہمارا آخر اشرے کا اعتقاف ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی تو دوسری ایک عبادت جو دوسری ایک جو آخری اشرے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک راتوں میں جو شب قدر کی راتیں ہمیں اناج فرمائی ہیں وہ رمضان کے آخر اشرے میں ہم کو ملی ہیں اور اسی لیے جو راتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان پانچ راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کیا جائے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شب قدر ہو تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں خاص طور پر اس بندوں کو اس ماہ مبارک میں جو آخر اشر میں اتا کی ہیں کہ تو اعتقاف کی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس آخر اشر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا تو یہ ایک اہم عبادت کی رات ہوتی ہے ہمارے لئے جسے آج چوبیس پچیس کی جو شب ہے ہمارے لئے یہ آج ایک شب قدر کی ایک خاص اہمیتوں والی رات ہے اس کے ہر مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے آخر اشر میں جو آخر اشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنَنْ فِي شَهْرِ کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی آخر اشرے میں یعنی قرآن مجید کو ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کی رات میں یعنی شب قدر میں ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات کی عبادت شب قدر کی اس کو محسر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی سالہ نفلی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں کہ گویا کہ اسی برس اگر وہ عبادت کرتا رہے اور ایک رات کی عبادت اگر اس کو شب قدر کی نصیب ہو جائے تو اس کی اسی سال یعنی اسی سال کی عبادت میں اس کا سمار کیا جاتا ہے چلے بلکل بلکل سبحانہ صاحب اس پر لگاتا اور ہم بات کرتے رہیں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید زفر محمود صاحبی جڑ چکے ہیں اور مفتی عبدالقاسم خان ندوی صاحبی جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت استقبال مولانا صاحب عباد مخبی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کوویٹ کے سائے میں دوسرا رمضان ہے اس وقت ہمارا اس وقت ہر شخص پریشان ہے نفسی نفسہ کا عالم ہے ایسے میں ہم دوسروں کا خیال کس طرح سے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ ہمارے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے لیے بڑا فضیلت کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے جس میں بہت تعداد میں بہت بڑی پرسنٹیج میں لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز، دعا، قرآن اللہ سے رابطہ کرتے ہیں تخرب حاصل کرتے ہیں یہ دو سال ایسے ہو گئے جو پچھلے رمضان میں بھی اور اس رمضان میں بھی سب مسجدوں میں کہ جو مسجد رمضان میں وہ رونخ ہوا کرتی تھی وہ مسجدیں کس طریقے سے آج ویران سی نظر آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی جاتا نہیں ہے بعض جگہاں پاش آدمیوں کی اجازت ہے بعض جگہاں وہ بھی اجازت نہیں ہے تو بڑا مشکل مراحل ہیں اس میں کوویڈ نائنٹین کے مد نظر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں دیکھئے اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہیے خالق کائنات نے کتنا بہترین نظام رکھا ہے زکاة کے ذریعے سے فطرے کے ذریعے سے خمس کے ذریعے سے کہ آپ کس طریقے سے مدد کریں آج جو پریشانیاں ہیں اگر ہمارے پاس یہ زکاة یہ فطرہ یہ خمس یہ ساری خیرات کے راستے نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں غریبوں کی مدد کیسے اندازمی کی جاتی ہے غریبوں کی مدد ہم کیسے کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو رمضان میں ہم اس طریقے سے کیونکہ اس وقت کاروبار بن پڑے ہیں بہت سی جگہاں بیشتر جگہاں لاگ ڈاؤن پڑا ہے جو ڈیلی ویجز والے وہ پریشان حالیں ان کے پاس اپنے افتار کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے دوسری طرف آکسیجن گیس ہو یا دوہ ہو یا علاج ہو اس میں پریشانی کے عالم میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو مدد کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے تو میں آپ کے ذریعے سے یہ لوگوں سے اس بات کے اوپر آمادہ کروں گا اور ان سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نکل کے ہمارے جو زکاة ہے وہ یقینی طور کے اوپر ایک لیمیٹڈ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے فرض خیرات ہے چاہے فم سو چاہے فطرہ وہ لیمیٹڈ ہے لیکن ہم اس لیمیٹ کو اور کراہ کر کے اس وقت ضرورت ہے کہ بلکل اس رقم کو یا اس کو اور بڑھا کا دیا جائے تاکہ جو بھی غریب اس تک پہنچے ہیں مفتی عبدالقاسم صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ مستقین تک زکاة یا خیرات یا صدقات کے رقم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کیا ہر کوئی اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنا کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دروازے پر سائل آئے تو ہم اس کو زکاة یا خیرات دے ہم آگے بڑھ کر اس کام کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے بات بلکل درست ہے اور یہ سوال بھی مناصب ہے اور اسے موقع پر سوال ہونا چاہیے یہ جو حالات ہے ان حالات میں حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے زکاة خیرات اور جو بھی مدد ہے ہم گریب طبقے کے کمزور طبقے کے گھر تک ہم جاتے ہیں ان کے گھر پہ دروازے پہ ہم جاتے ہیں اور ان کے دروازے پہ جا کے ہم اپنے اپنی مدد ان کو پیش کرتے ہیں اور یہ ہم پر احسان ہے ان کا ہے کہ ہمارے زکاة کو قبول کر کے ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں پاک کرنے کا دریہا بنتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اگر صدقہ فطرہ خیرات لینے ہمارے گھر پہ جب آتے ہیں ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہوتی ہے جو ان کے چہرے پہ جو کوئی اگر مانگنے آتے ہیں تو ہم ان کو دھتکارتے ہیں باہر کر دیتے ہیں اور حالانکہ یہ اسلامی بلکل اسلامی طریقہ نہیں ہے غیر اسلامی طریقہ ہی ہے اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے آئے قرآن کہتا ہے اگر آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں کم از کم میٹھی زبان ہی بول دے یا کم از کم یہ کہے دے مجھے معاف کر دیں میں کر نہیں پانا ہاں بسہ اوقات ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو لوگ پیشاور ہیں کاروباری یہی دھمدہ بنا کے رکھے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے اس کے باہر مدد نظر رہنا ہمارا کام ہے لیکن جو ضرورت مند ہے ان کے گھر تک جانا ان کے گھر تک پہنچنا آپ کو ایک عربی ایک مقالہ ہے یہ سنانا ضرورت پسند ہی کروں گا کہ نعمل امیر سب سے بہترین امیر وہ ہے جو غریب کے دروازے پہ جا کے ان کے مدد کریں اور سب سے بہترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جا کے خٹ خٹ آئے تو اگر ہم اچھا امیر اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے کسی بھائی کو اللہ نے دولت دی ہے تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ غریب وہ اسحہ لوگوں کے دروازے پہ جائے اور جا کے ان کی مدد خود کریں اور یہ سمجھیں کہ انہیں اگر وہ قبول کر لیا تو ان کا مجھ پر احسان ہے ہم پر احسان ہے کہ انہیں ہمارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا بہت سے مسائل سے بچنے کے ذریعہ وہ بنے کہ ہمارے مال اگر ہمارے زکاة کو قبول کر لیا ہمارے فطرات کو قبول کر لیا ہمارے صدقات کو قبول کر لیا اور جبکہ رمضان کا مہنہ ہے یہ مبارک مہنہ تو یہ تو خائر ان تمام چیزوں کے لئے ہی ہیں اس کے علاوہ صدقات فطرات خائرات کے علاوہ بھی جتنا کر سکے ہم کرے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ایک سنسٹر جڑے ہوئے ہیں جس کا یہ مقصد یہی ہے کہ حضرت علیم رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 1974 میں اسی مقصد سے کہ صرف مسلمانی نہیں بلکہ ہمارے ورادان وطن بلکہ پورے ملک میں جو بھی آپ کے آس پروس میں جو بھی رہتے ہیں آپ سے ملنے جنہوں والے جو بھی ہے کوئی بھی ہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی مداحق سے تعلق رکھتے ہو آپ کا یہ حق ہے آپ کی یہ دمیداری ہے کہ آپ ان تک پہنچیں آپ ان کی خائر خبر لیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم سے اور اب سے پوچھے گا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تمہیں میرے خبر نہیں لیا میں پیاسا تھا تمہیں مجھے پانی نہیں پیلایا میں ننگا تھا بھانا تھا تمہیں کپڑا نہیں پینایا بندہ کہے گا قیامت کے دن یا اللہ تم کیسے بھوکا ہو سکتا ہے تمہیں تو پوری دنیا کو کھانا کھلایا تم کیسے پیاسا ہو سکتا ہے پوری دنیا کو پھانی پھلائی یا اللہ تم کیسے ننگیں پھانا ہو سکتے ہو جیسے کہ تم نے سب کو کپڑا تمہیں پینایا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے پروس میں بھوکا تھا تو اگر توپ پھانا کھلا دیتے تو مجھے پا لیتے ایک پیاسا تھا اگر پانی پھلا دیتے تو مجھے پا لیتے ایک ننگا تھا کپڑا پہند دے تو مجھے پا لیتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان تھا بھوکا یا سیخ تھا یا اسائی تھا یا ہندو تھا کچھ نہیں کہ تمہاری پروس میں جو تھا وہ بھوکا شخص تھا انسان تھا اگر تولKA مسلمان تھا موجود ہے محمود صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں زکاة کا کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا آپ نے اس کی شروعات کی حالانکہ جو مسلم ممالک ہے وہاں پر تو اس کا اچھا خاصا انتظام ہے لیکن ہمارے ملک میں نہیں تھا آپ نے اس کی شروعات کی کس حد تک ملت کو اس کا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے زفر زفر صاحب جی زفر صاحب زفر صاحب سوال یہ تھا کہ زکاة کا کوئی اجتماعی نظام ہمارے ملک پہ نہیں تھا آپ نے اس کی شروعات کی کس حد تک ملت کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے جی یہ تو دیکھی صاحب جتنا ہمارا ملک تو برعظم جیسا ہے بہت بڑا ملک ہے اور اتنے سب صوبے ہیں تو ایک جگہ سے کہیں کوئی انتظام نہیں ہو سکتا ہی ایون حکومت ایک جگہ سے نہیں چل سکتی تو اس وجہ سے جگہ جگہ انتظام کرنا ہوگا صوبائی سطح کے اوپر کرنا ہوگا زلے سطح پر کرنا ہوگا لیکن بہرحال جو ہم لوگ نے کام شروع کیا الحمدللہ تقریبا 23-24 سال ہو گئے تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ ادارہ سازی کے ذریعے ادارہ بنا کر کے ادارہ سازی کے ذریعے ملت کی دیر پا خدمات کی جا رہی ہیں تاکہ یہ نہیں ہو کہ صاحب دکان پہ آیا رمضان میں اور اس کو سو روپے دیئے ہم نے سو چادکات ہو گئی بلکہ اس کے بجائے اس کا پورا پورا انویسمنٹ پروپرلی کر کے انسٹیٹوشنز کریٹ کر کے ادارے بنا کر کے اور اداروں کے ذریعے اس طرح سے کام کرنا لوگوں کو ایمپاور کرنا باختیار بنانا ملت کو چاکہ وہ سو سال تک اور زیادہ آگے تک سلسلہ چلتا رہے بڑا سسٹیمیٹک انداز میں تو اس حد تک تو یہ الحمدللہ بہت کامیاب ہوا اس کو انگریزی میں میکرو کہتے ہیں میکرو تو یہ ہے کہ ہمارے پادیاتیم خانے بھی ہیں اور غریب بچیوں کے شادیاں بھی ہوتی ہیں بیواؤں کو راشن بھی دیا جاتا ہے اور غریب مریضوں کا علاج بھی ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے فیز بھی دی جاتی وہ سب میکرو ہے لیکن جو میکرو ہے امپاورمنٹ آو دی کمیونیٹی فور اے لانگ ٹائم فور ہنڈرڈ ڈیئرز ٹو ہنڈرڈ ڈیئرز اس کے لئے ادارہ سازی کے ذریعے وہ ہم نے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیبل سرویسز کا کام چل رہا ہے جوڈیشل سرویسز کا کام چل رہا ہے اسٹیٹ لیگل پر سرویسز کا کام چل رہا ہے ڈی لیمیٹیشن حد بندی کا کام چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو الحمدللہ آپ کو جان کے ہوشی ہوگی کہ جو زکاة کا اصل مقصد ہے وہ بہت پوری طرح سے بہت اچھی طرح سے بڑے عالی درجے سے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کہ جو بات آپ نے کہی کہ کس حد تک تو اگر اس کو کوانٹیفائی کریں کہ کتنی زکاة پورے ملک میں دی جانی چاہیے کتنی دی جاتی ہے اور اس میں سے کتنوں کا انتظام باقاعدہ طریقے سے ہوتا ہے انتظام کے ذریعے تنظیمی اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ بہت کم ہے ابھی بھی اس کے لیے آپ نے بہت اچھا یہ پروگرام کیا ہے اس سال حالات زیادہ خراب ہیں اللہ کرے اگلے سال حالات بہتر ہوں لیکن اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ اس سال ہم زیادہ زکاة دیں اگلے سال ہماری جو زکاة نکلنے والی ہے ایک اندازہ کہ ہم ایک سال میں بیس ہزار زکاة نکالتے ہیں تو کیا اگلے سال کی زکاة اس سال ہم نکال سکتے ہیں تاکہ ابھی زیادہ لوگ مجبور ہیں پریشان ہیں ان کو دی جا سکے جو زکاة ہے وہ آپ پیشگی نکال سکتے ہیں اور جتنی بھی زکاة آپ نکالیں اس کا آپ حساب رکھیں اور وہ زکاة آہندہ سال میں جو آپ کی زکاة کا جب نساب سال پورا ہو جائے تو آپ دی ہوئی زکاة تو کاؤنٹ کر لیں اگر آپ کی زکاة کم گئی ہے تو آپ ایکسٹرا زکاة اور نکالیں اگر آپ کے مال پر بن رہی ہیں اور اگر آپ نے زکاة زادہ دے دی ہے تو پھر آپ اس کے حساب سے آپ اس کو کسی اور چیز میں بھی جوڑ سکتے ہیں یا اگلی مرتبہ اتی کم زکاة بھی نکال سکتے ہیں تو یہ شریعتیں ہر اعتبار سے ہم کو سہولتیں دی ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے شروع میں ارس کیا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے ہر شخص کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اپنی جان کا ہے اس کے بعد اپنے اپنے گھر والوں کے معاشی مسائل کا ہے تو ایسی صورت میں جو صاحب حسیت حضرات ہیں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ ان کا ہاتھ دینے والوں کی صف میں ہے ان کے ہاتھ کو دینے والوں کی فہرس میں رکھا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے والنہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ جو لوگ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم بھی انہیں کے صف میں ہوتے ہم بھی کسی نہ کسی سوال کرتے لیکن اللہ نے صاحب نساب بنایا ہے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کی طرف سے جو انعام ہم کو ملا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی ہم یتیموں کی مسکینوں کی اور جو جو قرآن مجید میں جن مسارف کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما صدقات جو آٹھوں طریقے اللہ تعالی نے جو آٹھوں مسرف بیان کی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زکاة کو تو نکالیں یہ تو ہم پر فرض ہے اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں مولانا صاحب عباس صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے زکاة جو ہم نکالتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی رقم تخصیم کرتے اگر ایک آدمی ایک کی ذمہ داری لے لے ایک کوئی فرض کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی اس بار پوری زکاة میں ایک کو دوں کیا ایسا ممکن نہیں ہے مولانا صاحب صاحب اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک آدمی ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا زکاة جو ہم نکالتے ہیں ہم اس کو تھوڑی تھوڑی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تھوڑے لوگوں کو دیتے ہیں اگر کسی ایک شخص کو دے دی جائے جس کو زیادہ ضرورت ہو نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ایسا ہے جو ایڈوانس کی بات آپ نے کہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ایسا ہے جو ایڈوانس کی بات آپ نے کہی کہ اس کو میں تھوڑا سا اور آگے ایکسپلین کیے دیتا ہوں جیسے ابھی فطرہ ہے فطرہ چاند رات میں واجیب ہوتا ہے جب چاند نکال یہ فطرہ ہم جو ہیں اگر آج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں قرض کے عنوان سے آج ہم کسی کو ضرورت ہے اس کو قرضے کے عنوان سے دے دے جب چاند رات میں نکالیں تو قرضے کے عنوان سے اس سے واپس لے لیں تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال بھی دیا جا سکتا ہے قرض کے عنوان سے اور زکاة کے جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ بالکل اگر ضرورت ہے تو ہمیں یقینی طور پر کیونکہ ضرورت مندوں کے لیے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ہم زکاة اس کو آدھی دیں گے یا چوتھائی دیں گے اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہمارے لیے فوری طور کے اوپر سب سے پہلے اس کی مدد کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگ چاہتے کہ آئے میں بتا دوں کہ ہمارے اسلام کی جو تعلیم یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ کو دیا جائے تو دوسرے ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو ہمیں وہی والا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ کو اگر ہم دے خاص سے دے تو ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی تلا نہ ہو ہمیں چھکے سے لوگوں کو تحقیق کر کے ان کے گھروں پر پہنچانا چاہیے کیونکہ اللہ اس موقع میں ہماری ان روزہ اور نماز اور قرآن کی تلاوت کی عبادت کے ساتھ اس عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ کے بندوں کی ہم مدد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوگا ہمارے لئے چلیے بہت بہت شکریہ آپ تمام بہمانوں کا مولانا صوفیان نظامی صاحب ڈاکٹر سید زفر محمود صاحب مفتی عبدالقاسم خان ندوی اور مولانا صحف عباس نقوی صاحب آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تنازل کرونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستقم ہوا ہے ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے ٹھیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تاؤن کریں جس سے ہم کرونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکے نیٹورک ایٹین اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے موسیقی